بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھمے پارے کا مختصر خلاصہ اس پارے میں دو حصے ہیں نمبر ایک سورہ انعام کا بقیہ حصہ نمبر دو سورہ آراف کا ابتدائی حصہ پہلا حصہ سورہ انعام کے بقیہ حصے میں چار باتیں ہیں نمبر ایک تسلیع رسول نمبر دو مشرقین کی چار ہماکتیں نمبر تین اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں نمبر چار دس وسیعتیں تسلیع رسول اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیع ہے کہ یہ لوگ زدی ہیں موجزات کا بے جا مطالبہ کرتے رہتے ہیں اگر مردے بھی ان سے باتیں کریں تو یہ پھر بھی ایمان نہ لائیں گے قرآن کا موجزہ ایمان لانے کے لئے کافی ہے مشرقین کی چار ہماکتیں نمبر ایک یہ لوگ چوپائیوں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور شرقہ کا حصہ الگ الگ کر دیتے شرقہ کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں خلط نہ ہونے دیتے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ شرقہ کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہ سمجھتے نمبر دو فقر یا آر کے خوف سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے نمبر تین چوپائیوں کی تین قسمیں کر رکھی تھیں ایک جو ان کے پیشواؤں کے لئے مخصوص دوسرے وہ جن پر سوار ہونا ممنوع تیسرے وہ جنہیں غیر اللہ کے نام سے زبا کرتے تھے نمبر چار چوپائے کے بچے کو عورتوں پر حرام سمجھتے اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو عورت اور مرد دونوں کے لئے حلال سمجھتے اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں نمبر ایک کھیتیاں نمبر دو چوپائے داس وسیعتیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شاریک نہ کیا جائے نمبر دو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے نمبر تین اولاد کو قتل نہ کیا جائے نمبر چار برائیوں سے اجتناب کیا جائے نمبر پانچ نہ حق قتل نہ کیا جائے نمبر چھے یتیموں کا مال نہ کھایا جائے نمبر سات ناب طول پورا کیا جائے نمبر آٹھ بات کرتے وقت انصاف کو مدد نظر رکھا جائے نمبر نو اللہ تعالیٰ کے احد کو پورا کیا جائے نمبر دس سرات مستقیم ہی کی اتباہ کی جائے دوسرا حصہ سورہ آراف کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے اس میں پانچ باتیں ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نمبر دو چار ندائیں نمبر تین جنتی اور جہنمیوں کا مقالمہ نمبر چار اللہ تعالیٰ کی قدرت کیے دلائل نمبر پانچ پانچ قوموں کے قصے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نمبر ایک قرآن کریم نمبر دو تمکین فی الارض نمبر تین انسانوں کی تخلیق نمبر چار انسانوں کو مسجودِ ملائکہ بنایا چار ندائیں صرف اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو چار مرتبہ یا بنی آدمہ کہہ کر پکارا ہے پہلی تین نداؤں میں لباس کا ذکر ہے اس کے زمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین پر رت کر دیا کہ تمہیں ننگے ہو کر تواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا چوتھی نداؤ میں اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کی ترغیب دی ہے جنتیوں اور جہنمیوں کا مقالمہ جنتی کہیں گے کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین آ گیا جہنمی اقرار کریں گے جہنمی کھانا پینا مانگیں گے مگر جنتی ان سے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام کر دی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل نمبر ایک بلندو بالا آسمان نمبر دو وسیع و عریض ارش نمبر تین رات اور دن کا نظام نمبر چار چمکتے شمس و کمر اور ستارے نمبر پانچ ہوائیں اور بادل نمبر چھے زمین سے نکلنے والی نباتات پانچ قوموں کے قصے نمبر ایک قوم نوح نمبر دو قوم آد نمبر تین قوم سمود نمبر چار قوم لوت اور قوم شعب ان قصوں کی حکمتیں نمبر ایک تسلیع رسول نمبر دو اچھوں اور بروں کے انجام بتانا نمبر تین اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں نمبر چار رسالت کی دلیل کے امی ہونے کے باوجود پچھلی قوموں کے قصے بتا رہے ہیں نمبر پانچ انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت موسیقی موسیقی موسیقی